پچیس سالہ بیٹی کے ساتھ پانچ بار زیادتی کرنے والا بدنصیب آپ لڑکی نے کہا کہ میرے والد نے چوری کے زور پر مجھ سے زیادتی کی ہے آپ اپنی لڑکی سے ملے مطلب آپ نے زنہ کیا ہے ہنچا بولو نا یہ اس بدنصیب بدبخت بے غیرت بے شرم بے حیاء انسان کی کہانی میں آپ کو بتا رہا ہوں جس نے اپنے ہی گھر میں اپنے شادی شدہ بیٹی کے ساتھ پانچ سے چھ مرتبہ زنہ کیا یا گناہ کر دیا گناہ کبیرہ کر دیا ہے واقعہ کچھ یوں ہے کہ یہ لڑکی جس کی شادی دس سال پہلے ہو چکی ہے مانصرہ ہزارہ میں رہتی تھی اس کے والد نے اسے فون کیا اور فون پر بتایا کہ بیٹی اپنے شہر کے ساتھ کراچی شفٹ ہو جاؤ میں تمہارے شہر کو نیجی فیکٹری میں کام پر لگا دوں گا یہ شخص خود نیجی فیکٹری میں ایک باڈی گارڈ کی ایسیت سے کام کر رہا تھا جب اس کی بیٹی اپنے شہر کے ساتھ کراچی شفٹ ہوئی جب اس کا شہر فیکٹری میں کام کرنے کو گیا تو والد نے جب شہر کی ادم موجودگی کو دیکھا اور اپنی بیٹی کو گھر میں پایا تو اپنی بیٹی کو زیادی کا نشانہ بنایا اور بناتے بناتے وہ کہتا رہا دمکاتا رہا کہ اگر کسی کو بتایا تو جان سے مار دوں گا تنبیل بھی کرتا رہا مگر اس لڑکی نے پھلیس میں افیار دچ کر دی ہے اور یہ بات سوشل میڈیا پر آ چکی ہے یہ بہت عام بات ہے یہ ایک ٹریلر ہے کہانی کا اور زندگی کا میں نے ایسے واقعات دیکھئے ہیں سوشل میڈیا سے ہی کہ جہاں پر ایک شخص اپنی بیوی کو سپلائی کرتا ہے اپنی بیٹیوں کو ایک ماں اپنی بیٹیوں کو سپلائی کر رہی ہوتی ہے حتیٰ کہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ ایک لڑکے نے اپنی ماں کے ساتھ اور ایک باپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ زیادی کر دی ہے اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا ہے اللہ تعالی نے انسان کو جب پیدا کیا تو انسان کی کچھ ضرورتیں ہیں جیسے کہ اسے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے اسے کپڑوں کی مکان کی ضرورت ہوتی ہے اسے پانی کی سخت ضرورت ہے اگر پانیوں اور کھاناوں سے نہ ملے تو وہ مر جائے گا اسی طرح لاپاک نے ہر جاندار کے اندر ہر جاندار کے اندر چاہے وہ انسان ہو یا حیوان ہو ان کے اندر ایک سسٹم رکھا ہوا ہے جسے ہم نفس کرتے ہیں اور اسی سسٹم کی وجہ ہی انسان کی آبادی ابھی تک چل رہی ہے بچے 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 جنریشن ٹو جنریشن ٹو جنریشن یہ سلسلہ چل رہا ہے مگر اسلام نے ہمیں جو ایک طریقہ بتایا ہے کہ اگر آپ اپنی ضرورت کو پورا کرنا چاہتے ہیں اگر گناہ کریں گے کبھی رہ گناہ ہے لیکن آپ نگاہ کر لیں ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار کر سکتے ہیں مگر ہمارے معاشرے میں اتنے بہترین اور اچھے لوگ بستے ہیں جو دنیا کے سب سے بڑے منافق لوگ ہیں اس معاشرے کے اور اس ملک میں رہنے والے ہم عزت کے لئے جان دینے کو تیار ہیں اپنی بہن اپنی ماں کے لئے جان دے سکتے ہیں لڑ سکتے ہیں لوگوں کو مار سکتے ہیں مگر نکاح کو عام نہیں کر سکتے ہیں آپ کو پتا ہے مجھے بھی پتا ہے آپ ہنسے یا نہ ہنسے آپ سب سے بڑے منافق جو ہستا ہے اور میں آپ کو یہ بتا دوں اور آپ کو یہی سمجھا دوں کہ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ ناسور کس انداز سے پھیل رہا ہے سب کو پتا ہے اے ٹو زی سب کو پتا ہے سب کو اس کی ضرورت ہے چاہے پنجاب سے لے کر کیپی ہو یا پلوچستان ہو یا سندھ ہو ہر جگہ گند ہی گند ہے ہر جگہ ہموسیچوالیٹی لڑکی لڑکی کے ساتھ لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ اب یہ چل کیا رہا ہے اس ملک میں اللہ کا آزاب مسلط ہوا ہوا ہے ہمارے اوپر قیامت کی نشانیاں پوری ہونے والی ہیں کیا کر رہے ہو تم لوگ کہاں سے کہاں جا رہے ہو جب ایک چیز کا تمہیں پتا ہے تمہارا دماغ اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہے اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لئے علماء کو ایک پلیٹ فورم پنا جانا چاہیے یہ علماء تو دین ہی بیج رہے ہیں اس پلیٹ فورم سے ہم فائدہ لے سکتے ہیں موبائل نے ہمارے بچوں کو برباد کر دیا پاکستان دنیا کا وہ ملک میں جہاں پر سب سے زیادہ پون ویب سائٹ سرچ کیا جاتے ہیں فہاش ویڈیوز سب سے زیادہ پاکستان میں دیکھے جاتے ہیں آلہی کہ پاکستان میں جتنے بھی پون ویب سائٹ ہیں یہ سب کے سب بین ہیں پھر بھی پتہ نہیں پاکستان کیسے نمبر ون اور ٹوپ پر ہی ہے دکھ ہوتا ہے خدا رہا ایسا نہ کرے آپ کی قومیں برباد ہو جائیں گے آپ برباد ہو جائیں گے آپ کے بچے برباد ہو جائیں گے یہاں پر ماں کا جو ایک مقام ہے بیوی کا جو ایک مقام ہے بیٹی کے ایک جو مقام ہے یہ چیزیں ختم ہونے والی ہیں اپنے معاشرے کو ٹھیک کریں اسلاح کی ضرورت ہے آج میں نے آواز اٹھائی ہے آپ میرے ساتھ مل کر آواز اٹھائیں اور اس گند کو روکنے میں میرا ساتھ دیجئے اگر آپ ساتھ نہیں دینا چاہتے اور نہ ہی دے سکتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے بس میری ایک درخواست ہے علماء سے کہ لوگوں کے اندر نکاح کو آسان کیا جائیں لازم یہ نہیں ہے کہ لاکو کروڑ روپے پاس ہو تو پھر ہی شادی کر سکتے ہو میں سمجھتا ہوں آپ جا کر کوٹ جائے اپنی بسند کی شادی کریں کوٹ نہیں تو یہاں پر آپ اگر نکاح کرنا چاہتے ہیں مسجد میں کر سکتے ہیں سب کو بلا لیجئے اگر آپ ایک 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 کجور کا دانا بھی دے سکتے ہیں ایک ایک کجور اپنی حیثیت کی مطابق دے اگر کچھ نہیں دے سکتے صرف پانی ان کے سامنے رکھتے ہیں مسئلہ کوئی ہے اس روایات کو ہمیں ختم کرنا ہوگا ورنہ یہ ملک یہ قوم اور یہ لوگ برباد ہو جائیں گے